اسلام علیکم علیہ ویو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اپلیک سروس پرمیشن میں انٹیلیجنس آفیسر کی جو سیٹیں ہوئی تھیں اس کے جو اپلیکیشن کی تعداد ہے جو اپلیکیشن سب میٹ ہوئے ہیں وہ ہے چالیس ہزار ساتھ سو کیا رہا انٹیلیجنس آفیسر میں جو ٹوٹل سیٹوں کی تعداد تھی وہ فورٹی تری تھی اب فورٹی تری میں آپ منورٹی کوٹا بھی ہوگا ٹھیک ہے ڈیسیبیلیٹی بھی ہوگی فیمیلز بھی ہوگی تقریبا بیس پندرہ سیٹیں بنتی ہیں ٹوٹل اب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک دو دن میں یا ایک ہفتہ میں بڑھنے کے بعد اس کو ریٹ کرنے کے بعد اچھے خاصے نمبر لے لیں گے تو یہ وہ بھول رہے ہیں کیونکہ اس میریٹ کے لیے اچھے خاصے آہ سٹڈی کی ضرورت ہوگی سو اس کیلئے ہم نے ایک سریت کا آغاز کر دیا ہمارے ساتھ چلیے سو ہمارا فرس ملک کے لیے فانڈ کی منظوری دے دی یا توسیح دے دی تو وہ ہمارے پاس آپشن ہے آپشن سی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یوکرین یوکرین یکرین ایک ایسا ملک ہے جس کے لیے آئی ای ایم اف نے اس کے فانڈ کی منظوری کر دے دی اب دی کیوں کیونکہ یہ یو ایسے سے ریلیٹڈ ہے یو ایسے سے نے ویسے بھی یوکرین کو سپورٹ کیا ہوئی نیکس پیسن ہے ویچ کنٹری ہیس بین تھرٹی ٹو میمبر آف نورت انٹلانک ٹریٹی اورگنیزیشن کون سا ایسا ملک ہے جو بتیس ممبر پر نیٹو کا میمبر بنائے وہ ہے سویڈن ٹھیک ہے آپشن اے ٹھیک ہے سویڈن سویڈن ایک ایسا ملک ہے جو تھرٹی ٹو نمبر پر آکے آہ اس کا میمبر بنائے یا تھرٹی ٹو میمبر ہے یوں بھی کوئیسے ملک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پیسن ہے کہ ویچ ٹو کنٹریز آئی آئر اندر ریس انٹو بلند نیوکلیس پاور پلانٹ اور مون کے ایسے کون سے دو کنٹریز ہیں جو نیوکلیس پاور پلانٹ کی ریس میں چاند چاند پر اس کی ریس میں ہیں تو وہ رشیہ اور چینہ ہیں ٹھیک آپشن سی ٹھیک ہوگا رشیہ اور چینہ ایسے دو ملک ہیں جو نیوکلیس پاور آہ چاند پر سڑکنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کی ریس میں ہے کہ کون پہلے ساتھ کرتا ہے دیکھیں گے وہ پھر ایک اور ڈیویٹ سے اگر اس میں چلے گئے تو نیکس پیسن کی جانب چل دیں اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں رشیہ اینڈ چینہ ٹھیک ہے وہاں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پیسن کی جانب چل دیں نیکس پیسن ہے کہ ہو اس دا کرنٹ ارجنٹینہ الیکٹ پریزنڈنٹ کہ ارجنٹینہ کو جو پریزنڈنٹ ہے وہ ابھی جو سلیکٹ ہو وہاں پر کیونکہ الیکشن میں تو اس میں کون ہے کرنٹ ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمارے آپ آپ اوپشن سی ٹھیک ہے جو ملی ایک ایسا پریزنڈ ہے جو حال ہی ارجنٹینہ کا سلیکٹ ہوئی الیکشن میں اس کے بعد نیکس پیسن ہے ہو اس دا کرنٹ چیف منیسٹر آف پنجاب یہ تو اب سب کو آتا ہوگا آپ کی ہر دل عزیز مریم نواز کرنٹ چیف منیسٹر ہے پنجاب کی ٹھیک ہے اس کے پاس نیکس پیسن آہ نیکس پیسن ہے ہو اس دا کرنٹ چیف منیسٹر آف خیبر پکتون خان خیبر پکتون خان کا کون چیف منیسٹر ہے تو یہ آپشن سی ٹھیک ہے اللی امین گنڈا پور وہ بڑے والوں والا جو بڑے والوں کے بارے میں یہ کافی اگر آپ تھوڑا سا نیوز ریلیٹیڈ ہیں تو اس کا آپ کا ذوق پتا ہوگا ٹھیک ہے اس پر کافی چرچر ہیں کہ یہ کیوں امراف لگا رہا اگر 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 اس کے پاس نیکس پیسن ہے ہاو مینی کنٹریز آر میمبر آف نیٹو نیٹو کے کتنے میمبر ہیں جو آہ کتنے ملک ہیں جو میمبر ہیں ٹھیک ہے آپشن اے تھرٹی ٹو میمبر ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس نیکس پیسن فیلیپ دا گلے نیول کمانڈر آف سن آف فرانچ لیڈر ڈائیڈ ان دا ایج آف فس مارچ سوری ٹویل مارچ ٹو ٹوینٹی فور اس کی ایج کتنی ہو چکی تھی جب یہ فوت ہوا تو اس کی ایج کے لیے ہمارے پاس آپشن سی ٹھیک ہے ایک سو دو ٹھیک ہے فلیپ گلہ نیول کمانڈر رہی ہے جب یہ فوت ہوا تو اس وقت اس کی عمر ایک سو دو سیئرز ہو چکی تھی ٹھیک ہے یہ نیکس پیسن جانے پر چلتے ہیں ایک کانٹری ہو چکی ہی موٹ کو ایج کانٹری ہو چکی تھی ٹھیک ہے ایج کانٹری آف کمیسنل رائٹس کا کونسا ملک ہی اس کے لیے اپشن بی ٹھیک ہے فرانس فرانس ایک ایسا کنٹری ہے جو برشن کمیشن کا رائٹ کا حصہ بنائی ابھی بارڈ آف ٹھیک ہے فرس کمیشن نیکس پیسن ہے which کنٹری has recently ordered to a service military port in غزہ غزہ پر کون سے ملک نے اپنی ملٹری بھیجی یا اس کا اکتیار دیئے تو آپشن سی ٹھیک ہے یو ایس اے ٹھیک ہے آپ سمجھایا کہ آئی ایم ایف نے اس کی کارز کی مرضوری کیوں دی کیونکہ امریکہ نے کہا تھا ایم ایر کا خود بھی وہاں پر چلا گیا ہے ایس کو ایس اے ہو ایس دا کرانٹ ایجی نیشنل ہائیوے موٹر پولیس اب موٹر پولیس کا کرانٹ ایجی کون ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی آہ اچھا یہاں سے ایک اور باگ بھی بتاتا جاؤں نیشنل ہائیوے موٹر پولیس جابز بھی آئیے ہوئی ہیں آپ اس پہ بھی اپلائی ضرور کریں ٹھیک ہے تو آپشن سی ٹھیک ہے سلیمان چودری نیس ویسن انڈیا has tested which missile in march to 24 اگنی فائیو ٹھیک ہے آپشن بی ٹھیک ہوگا اگنی فائیو یہ انڈیا نے ایک میزائل لانچ کیا ہے حال ہی میں ٹھیک ہے تو وہ اگنی فائیو اس کا نام رکھا گیا ہے چلیں نیکس پہ سن دیکھیں ہوئی اس دا کرانٹ چیف منسٹر آف بلوچستان آہ بلوچستان کا چیف منسٹر کون ہے آپشن اے سر فراز بکٹی اچھا کرانٹ افیر کے لیے آپ لوگ نیو ضرور دیکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اپنی نیوز آہ نائن آہ کسی بھی ٹائم کی ایک گھنٹے کے لیے نیوز ضرور دیکھیں تب صرف کچھ سن لیا اگر ہیں تھوڑا بہت زیادہ نہیں لیکن ہیڈلائن ضرور چک کریں تو آپ کو کرانٹ افیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی نیکس کوئیسن ہے ہوج تک کرانٹ پریزیڈنٹ آہ پاکستان آہ ہر دل عزیز صدر آصف علی زرداری ٹھیک ہے آپشن سی ٹھیک ہوگا آصف علی زرداری اس فقت ہمارے صدر پاکستان کے منتخب ہو چکے ہیں تو یہ سب چیز میں بتا رہا تھا کہ آپ کو خبریں دیکھنے سے ہوگی نیوز سنے گھر ہیں یا اخبار پڑھا کر رہے ہیں نیکس کوئیسن ہے ہوج تک کرانٹ ٹریکٹر جنرل آف فیڈرل انویسٹی گیشن جنرل سی یعنی ڈی جی ایف آئی اے اس وقت کون ہے آہ اس کے لیے ہم آپشن اے ٹھیک ہے احمد عشاق جہانگیری ٹھیک ہے یہ آپ لوگ انہیں خبر میں دیکھا ہوگا کہ اکثر عدال تمہیں چکل لگا رہے ہیں آج کل نیکس کوئیسن ہے دا تھیم آف انٹرنیشنل وومن ڈے آہ انٹرنیشنل ووم آف ڈے کا تھیم کونز ہے تو اس کے لیے جو ہمارے پر آپشن ہوئے آپشن ہے ٹھیک ہے انسپرائٹ انس آہ انکلیکشن نیکس کوئیسن ہو ڈا کرانٹ چیف منیسٹر آف سندھ سندھ کا چیف منیسٹر اس کون ہے آہ یہ سب سندھ کا چیف منیسٹر سید مراد علی شاہ ٹھیک ہے پچھلی بار بھی یہ ہی اس لے رہا سندھ کا چیف منیسٹر اس بار بھی پھر تھے سید مراد علی شاہ کو ہی دیں گی چیف منیسٹر نیکس کوئیسن آہ ویچ کنٹری بکام ڈا فاس انجیر اپسٹریکشن آف کونسٹیوشن آف کونسٹیوشن آفریکشن ان کونسٹیوشن کے کس ملوگ انہیں گی تو آپشن ہمارے پاس آہ یہ ہوگا آپشن ڈی فرانس ٹھیک ہے مجھے کنفرم ایڈیا نہیں تھا میں نے اندازہ لگا ہے اس کا نیسٹ کوئیسن ہو ایز دا کرنٹ چیف چیئرمن فیڈرل بورڈ آف ریمن یعنی ایف بی آر کا کرنٹ چیئرمن اس وقت کون ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم آپشن بی ٹھیک ہے ملک امجد زبیر توانا یا تیوانا ٹھیک ہے یہ ایف بی آر کا چیئرمن ہے نیسٹ کوئیسن ہے ہو ایز دا کرنٹ منیجمنٹ ڈریکٹر آف ٹرانس پرٹی انٹرنیشنل کون ہے اس کا ڈریکٹر سو آپشن بی ڈانیال ایرکسون نیسٹ کوئیسن ہو ایز دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ دوبارہ سوا رپیٹ ہوا ہے تو آسف علی ذرداری آپشن سی ٹھیک ہے آسف علی ذرداری ہی پاکستان کے صدر پاکستان ہے نیسٹ کوئیسن ہو ایز دا کرنٹ فنانس منیسٹر آف پاکستان اچھا کرنٹ فنان منیسٹر آف پاکستان جو فنان منیسٹر رکھائے گئے اس وقت یہ عساق ڈار نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو یاد رکھیں عساق ڈار اس وقت وزیر داخلہ ہیں آپ کو پچھلی پچھلی بار جو وزیر داخلہ تھا وہ رانہ سناولہ تھا لیکن اس بار یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ان میں سے جو اب ہمارا مجودہ فنانس منیسٹر ہے وہ ہے اورنگ زیب ٹھیک ہے تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے اورنگ زیب اس وقت ہمارا موجودہ فنانس منیسٹر ہے لیکن اس عساق ڈار اس وقت وزیر داخلہ ہے یہ بات یاد رکھئے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپشن نہیں دیا گیا تھا میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ اورنگ زیب ٹھیک ہے ہمارا اچھی ارمین ہوگا نیکس پیسن ہے who is the current federal minister of economic affair economic affair کا current federal minister کون ہے وہ بھی ان میں نہیں دیا گیا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لکھتے ہیں قازمی قازم ڈاکٹر قازم ٹھیک ہے قازم قازم لکھ لیں یا پھر ڈاکٹر پیچھے لگا دیں ڈی آر لگا دیتے ہیں پیچھے ڈی آر ٹھیک ہے ڈاکٹر قازم اس وقت ہمارا federal minister of economic affair ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے جو ہمارا عبادت تھا وہ مرتضہ جوید عباسی تھا تو انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں یہاں تک ہمارا سفر ہوئے اکتام اپنا خیار کیے گیا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ